اسلام علیکم ناظرین میں انجنئر ایڈھاہر خان دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ آج کے اس اپیسوڈ میں ہم گفتگو کریں گے دسوئے کے بعد جو مختلف سٹریمز ہیں سائنس کامرس اور آرٹس پر انشاءاللہ آج ہم تفصیلی گستو کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ اس پر مکمل معلومات فرام کریں گے کہ ان شعبوں کے اندر کیا کیا مواقع ایویلیبل ہیں کیا کیا مواقع دستیاب ہیں جن کے ذریعے سے آپ اپنے بچوں کو ان سٹریمز کے اندر آپ ان کا داخلہ دلا سکتے ہیں اور ان کو انشاءاللہ ایک کامیاب فرد بننے میں ان کی آپ مدد کر سکتے ہیں جیسے پچھلے اپسوٹ میں ہمیں دیکھا کے ہم نے کہ کس طرقے سے آپ ابنے بچے کی اپنے بچے کی اپطیوڈ ڈیولوپمنٹ میں آپ ایک نمائے کردار ادا کر سکتے ہیں ایک ضدائی دور سے لے کر آپ آخری ضد تک اپنے بچے کی ڈیولوپمنٹ کے اندر آپ ایک کافی اچھا نمائے کردار آپ کے لئے دستیاب ہے جو آپ ان Bernắt کی مدد کر سکتے ہیں اب ساتھ ساتھ جب آپ نے بچھے کے لیے کوئی چیز آپ نے شاہد آپ نے بچھے کے لیے سائنس ڈیسائیڈ کیا ہے یا آپ نے بچھے کے لیے آپ نے کومنس ڈیسائیڈ کیا یا آپ نے اپنے بچھے کے لیے آرٹ ڈیسائیڈ کیا یہ مختلف تین جو بنیادی فیلز ہیں جو ہمارے پڑھائی کے لیے کالوجز کے اندر اور ہمارے ماحول کے اندر چیزیں جو تین سٹریمڈ ایویلیبل ہیں سائنس it's very popular is the most popular سائنس اف سے پاپلر ہے فیلز اچھی ہے کوئی فل خراب ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے تینوں کو تینوں فیلز اچھی فیلز ہیں اور ان تمام تینوں فیلز کے اندر بہت سارے مواقع ہیں جہاں پر ایک بچہ ایک طالبی علم اپنے کریئرز کو بنا سکتا ہے that is very very important that all fields are equal and all fields have got equal amount of opportunities in the job market as well as in the business market in india as well as in abroad آپ ان تمام تینوں فیلز کے اندر بہت سارے مواقع ایویلیبل ہیں جو آپ کے لئے کافی فائدہ مند ہو سکتے ہیں لیکن سب سے popular جو فیلزیں وہ science ہیں اب دیتیا science جو ہے آج science اتنی popular کیوں ہوئی ہے science کی فیلزیں اس لئے زیادہ popular ہو گئی ہے حالانکہ science کی فیلز اس صدی کے اندر scienceی اجازات آج ملکوں نے کوموں نے جو ترقی کی ہیں وہ science کے وقت سے ترقی کے اندر دن دوگنی اور رات چونگنی ترقی ہوئی ہے انسانی زندگی کی رفتار بڑھ گئی ہے تیز سے تیزتر ہو گئی ہے پہلے ہم گھوڑوں پر چلتے تھے آج ہم گھاڑیوں کے اندر چل رہے ہیں اور گھاڑیوں کے بعد ہم حواجات میں چلنے لگے تو یہ science اور technology کی ہی دین ہے جس کے ذریعے سے انسانی زندگی کے اندر رفتار پیدا ہوئی ہے انسانی زندگی کے اندر تیزی آئی ہے تو science وہ فیلزیں اس کے وجہ سے یہاں پر employment کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر کام زیادہ ہے ہر لوگ کو ضرور زیادہ ہے مرزبت دوسری فیلز کے اندر ایسا لوگ تصور کرتے ہیں حانکہ ایسا نہیں ہے ہر ایک فیلز کے اندر ایک آدمی ایک شخص کو ایک طالبی علم کو گروہ کرنے کے لیے opportunities بہت ساری ہیں ہاں مگر science کے تعلق سے science میں opportunities بہت ساری ہیں science کی فیلز بہت ہی وسیع فیلز ہے science کی فیلز کے اندر science کے اندر medical ہے medical فیلز آتی ہے engineering فیلز آتی ہے technology آتی ہے ایک نیا شعبہ ابھی داخل ہو گیا ہے technology داخل ہو گیا ہے تو یہ تینوں فیلز نے اندر کافی انسانی زندگی کے اندر کافی بہتری اور تیزی پیدا کر دیئے آج science کے ذریعے سے آپ دیکھیں گے اگر آپ تو science کے اندر بہت سارے مواقع اگر کسی بچے کو biology اچھا لگتا ہے تو بچہ biology کے اندر doctor بن سکتا ہے چند دہایوں پہلے جو medicine جو فیلز تھی اتنی زیادہ organize نہیں تھی آج medical field بہت زیادہ organize ہو گی مختلف research ہو رہی ہے مختلف امراض کے دوائیاں آج بین رہی ہیں research کے ذریعے سے تو اس فیلز کے اندر کافی بہت سارے مواقع available ہیں دستیاں پر جس کے ذریعے سے اگر بچے کا آپ کے aptitude ہے اس level کا تو آپ آپ کے بچے کو medicine field کے اندر داخل لے سکتے ہیں medicine field کافی competitive ہی ہوتی ہے کیونکہ ہر کوئی بچہ بچہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو doctor بناؤں medical field کے اندر ڈالوں تو اس فیلز کے اندر competition دی بہت زیادہ high ہوتا ہے competition دی بہت زیادہ high ہوتا ہے medical field کے اندر جہاں پر بہت سارے مواقع available medicine field کے اندر mbbs ہے bums ہیں bams ہیں bsms ہیں اور بہت سارے ایسے مواقع جو mainstream medicine کے اندر دستیاں پر جہاں بچے doctor کے degree لے کر bachelor degree لے کر اپنے practice شروع کر سکتے ہیں اپنے clinic ڈال سکتے ہیں کسی hospital میں ایک بڑے hospital میں کام کر سکتے ہیں تو یہ جو medical field ہے اور بہت بڑی field ہے وہاں پر بچے آگے چل کر mdv کر سکتے ہیں doctor of medicine degree لے سکتے ہیں جہاں ان کا رتبہ اور بڑھ جاتا ہے وہ ایک بڑے ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر medical field جو ہے وہ کافی demanding بھی ہے کافی challenging بھی ہے اور کافی زیادہ opportunities بھی اس کے اندر available ہے اور competition بھی کافی اس میں زیادہ high تو آپ اپنے بچے کو ٹیسٹ کیجئے اگر آپ کا بچہ اس تلائیت کا حامل ہے تو آپ اپنے بچے کا داخلہ medical field کے اندر کرا سکتے ہیں دوسری field جو science کے اندر ہے وہ ہے engineering جب ملک ترقی کرتا ہے when economy grows engineers are most demanded people in the economy because they are the backbone of the economy engineers سارے کے سارے آپ دیکھئے آپ کے جو بچیدے آپ کے ریلوے بنتے ہیں آپ کے بریجز بنتے ہیں آپ کی بلڈنگیں بنتی ہیں آپ کے سڑکیں بنتے ہیں آپ کے بہت سارے ٹینلز بنتے ہیں آپ کے گاڑیاں بنتی ہیں آپ کے گھر بنتے ہیں آپ کے سارے کے سارے جو زندگی کے اکثر بیشتر روز مر رہا کہ آپ کے زندگی کے جو مواقع جو ہیں اکثر جو بنیادی چیزیں جو ہیں infrastructure جو ہیں جو machine جو ہیں they are built by engineers تو اگر engineers کی دیوان جب ایکنومی گروہ ہو رہی ہے ملک ترقی کر رہا ہے تو اس کے پیچھے engineers کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے جو engineering کے اندر جو بہت بڑی جو فیلد جو ہے وہ ہے civil engineering وہ ہے mechanical engineering production engineering یہ سارے جو فیلد جو ہیں civil engineering mechanical engineering کی بہت ساتھ demand ہوتی ہے جب ایک ملک ترقی کرتا ہے because infrastructure is the one of the most basic needed thing for the growth of any economy آج ہندوستان کے آپ بات کیجئے تو سارے کے سارے جو بینیل اقوامی ممالک ہیں وہ ہندوستان میں infrastructure create کرنے کی بات کرتے ہیں they are wanting that انڈیا should develop their infrastructure اور اس لئے آپ دیکھیں گے کہ حکومتیں حکومت جو ہے آج infrastructure پر بہت زیادہ دھیان دے رہیے آج دیکھیں آج metro rails بن رہی ہیں metro trains بن رہی ہیں آج underground metro بن رہی ہیں آج سڑکوں کی مرمتیں ہو رہی ہیں نئے سڑکیں بن رہی ہیں آج بمبائی کے اندر دیکھ لیچے نئے بریجے بن رہی ہیں سمندر کے اندر سے بریجے بن رہی ہیں تو ان تمام چیزوں کے پیچھے کہیں نہ کہیں انجینئرز ہوتے ہیں آپ کو rail letour بن رہی ہے تو آپ کو انجینئرز کی ضرورت پڑھنے والی ہے آپ کو رورز بنان جن تو آپ کو سیول انجینئرز کی ضرورت پڑھنے والی ہیں تو جب ملک تلقی کرے گا ملک آگے بڑھے گا اور انڈیا میں ان تمام شعوبہ زات کے اندر بہت زیادہ سکوپ ہے بچے اس فیلڈ کے اندر کافی آگے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ نئے عمارتوں کی تحمیر ریزیڈنشل کامپلیکسز بریجز روڈز ٹرینز میٹروز یہ سارے کے سارے چیزوں کے اندر آپ مواقعوں کی ضرورت مواقعوں کی بھرمار ہوگی اگر آپ کا بچہ اس فیلڈ کے اندر اس طرح کی صلاحیت رکھتا ہے تو آپ اپنی بچے کو انجنیر فیلڈ کے اندر ضرور بہ ضرور داخل لے سکتے ہیں ایک نیا شبہ اُبھر کے آیا ہے ٹیکنالوجی کے تعلق سے ہر وہ چیز ہے آپ ماشینز کو دیکھ لیجئے آپ کمپیوٹرز دیکھئے آپ بائی ٹیکنالوجی آج میڈیکل فیلڈ کے اندر نئی نئی فیلڈ جو آپ دیکھتے ہیں چاہے وہ بائی ٹیکنالوجی ہو آپ ماشین سکیننگ ماشین دیکھ لیجئے ایکسینل ماشین دیکھ لیجئے آپ کے ہارٹ بیٹ کو میجر کرنے کے لیے ایک بہت بڑی کا سکین کرنے کے لیے جو نئی محشنیں جو آتی ہیں وہ کمپیوٹرز جو آتے ہیں وہ سو Olivier جو بنتے ہیں وہ سارے کے سارے ٹیکنالوجی کے درے میں لنے کے اندر آتی ہیں ٹیکنالوجی کے اندر ایک بہت بڑا شعبہ جو ہے ٹیکنالوجی جو جس میں آپ اپنے بچے کا دکھرہ دیستے ہیں ٹیکنالوجی کے سامنے بہت ساری چیز آتے ہیں ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی بھی ہے دارٹر مشین ٹکنالوجی بھی ہے مائر ٹکنالوجی بھی ہے یہ تمام چھوبے کی آپ مکمل معلومات حاصل کر سکتے ہیں آپ اس میں ریسرچ کیجئے اور ان میں آنے والے مواقع ان تمام فیلڈز کے اندر بہت سارے مواقع دستیاب ہونے والے ہمارے ملک کے اندر آپ ریسرچ کی ذریعے سے آپ معلوم کیجئے کہ ان فیلڈ کے اندر کیا کیا مواقع دستیاب ہیں آپ اگر بچہ آپ کا ٹکنالوجی کو لائک کرتا ہے مشینوں سے اس کی محبت ہے تو آپ اپنے بچے کا ذہن اس طرف لگا سکتے ہیں آپ اپنے بچے کو اس طرف موٹیویٹ کر سکتے ہیں اور ٹکنالوجی فیلڈ کو یہ باقی جو چیزیں کا ہے وہ ان کا گروہ سلو ہے میڈیکل کا اور جو انجنئرنگ کا ہے گروہ جو سلو ہے ٹکنالوجی کا گروہ وہ بہت زیادہ ہائی ہے بہت زیادہ فاسٹ ہے بکاوز ایویٹھنگ اس ٹکنالوجی بیس آج انترنت ایک ٹکنالوجی ہے آپ دیکھ لیجئے تو وہ بھی ایک ٹکنالوجی کی زمری کے اندر آتی ہے ٹکنالوجی کے جو گروہ تھے بکاوز وہ کافی ہائی ہے بکاوز ٹکنالوجی کی ڈیماند ہمارے سوسائیٹی کے اندر بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور بڑھنے بھی ایوالی بھی ہیں تو اگر آپ کا بچہ ٹکنالوجی کے تعلق سے معلومات رکھتا ہے تو آپ اتنے بچے کو یہ ٹکنالوجی فیلڈ کے اندر آپ اس کا داخلہ دلا سکتے ہیں مختلف سورس آتے ہیں وہاں پر آویلیبل ہیں ہمارے انجنیرنگ کے اندر بھی اپنے بچوں کو ٹکنالوجی سے آپ آشنا کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ میٹھا ٹکنالوجی کے اندر آپ داخلہ لے کر اپنی کریئر کو بیان سکتے ہیں سائنس کے اندر جو ایک نئی جو فیلڈ ہے وہ ہے پلین بی ایسی کے جو فیلڈ ہوتی ہے جو امی طور پر مانا جاتا ہے ٹکنالوجی کے اندر کمپیوٹر ہے ساری چیزیں جو آپ نے دیکھئے ایک پلین بی ایسی ایسا نہیں ہے کہ پلین بی ایسی والے بچے کچھ نہیں کر سکتے ہیں حالانکہ ان کا ایک بہت بڑے ان کی کریئر پروسپیکٹس ہیں آپ اگر دیکھیں بی ایسی ان کیمیسٹری بی ایسی ان فیزکس بی ایسی ان بیالوجی یہ بچے بھی کافی چیزیں کر سکتے ہیں یہ بچے اگر بی ایسی ان فیزکس کرتے ہیں تو وہ بابا ایٹرمک ریسورس سینٹرز یا ناسا جیسی فیلڈ کے اندر وہ آگے بڑھ سکتے ہیں فیزکس کی بہت زیادہ ریمانڈ ہے وہ بچے آگے آ کر بہت سارے جو ایجادات ہیں نوکلیر فیزکس کے اندر ہو جا سکتے ہیں اور بڑے بڑی جو حکومتی اڈاریں ہیں ان کے اندر وہ داخلہ لے سکتے ہیں آپ دیکھیں فارمسیٹیکل انڈسٹری کے اندر جو اکثر اور بیشتر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے بی ایسی کیمیسٹری ہوتا ہے تو کیمیسٹری is very important field where they learn about the chemical reactions آپ کے اطراف میں جو بھی چیز دیکھئے وہ کوئی بھی چیز کیمیکل سے کھالی نہیں ہے چاہے آپ کے دیواروں کی پینٹ سے لے کر آپ کے گاڑیوں کے آئل پیٹرولز یہ سارے کی سارے چیزیں آپ کے جو بھی چیزیں آپ کے ہر ایک اپریٹس پر کلر آپ کے کپڑوں پر ہونے والے کلر یہ سارے کے سارے چیزیں جو ہیں وہ کیمیکل کے دین ہیں تو بی ایسی کیمیسٹری has got lot of applications فول انڈریسٹری کے اندر کاسی applications ہیں chemistry کے جو آپ اپنے بچوں کو chemistry کے اندر اگر آپ کا بچہ اگر آپ کو اس field کی معلومات ہے اپنے بچوں کو آپ guide کر سکتے ہیں آپ کے بچے کا دلچسپی ہے تو آپ بی ایسی کیمیسٹری بھی لے سکتے ہیں آگے جو field ہے وہ ہے بی ایسی بائیلوجی بی ایسی بائیلوجی ہے بی ایسی فیزکس ہے اور بی ایسی بائیلوجی ہے اور بی ایسی بائیلوجی ہے پلین چیزیں ہیں مگر آپ کو اس کے اندر مواقعی بہت زیادہ ہیں آپ بی ایسی بائیلوجی ہے کو کم نہ سمجھئے بی ایسی بائیلوجی ہے آپ دیکھیں جتنے بڑے بڑے ایکنومیسٹ ہیں ان کا جو traditional background ہوتا ہے وہ اکثر ان کے ہوتے ہیں bachelor's in statistics and mathematics masters in mathematics and phd in economics آپ جتنے بڑے بڑے آپ ایکنومیسٹ کو دیکھ لیجئے دنیا کے اندر وہ سارے کا سارے کا background جو ایک ہوتا ہے وہ mathematical background ہوتا ہے اکثر لوگ آپ کسی میں شخص کا آپ نام لیجئے آپ نے سنوڑوں کو john nash کے تعلق سے he developed a game theory he was one of the world's most famous economist اس کی جو background تھی آپ دیکھیں اس نے bsc economics bsc mathematics msc mathematics and stats اور phd economics اور بہت بڑے mathematician اکثر mathematician کا کام جو ہوتا ہے mathematician are very developed people for the economics field economics field کے لیے اور economics field اور mathematics کا بہت زیادہ relation ہے even in the computer application جو بڑے بڑے games بنتے ہیں آپ کے آج کے hacking softwares بن رہے ہیں ان میں mathematician کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے آپ کو program develop کرنے آپ کو algorithm develop کرنے اگر آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں so you can go and do phd and develop your field develop your research area in that thing so plain degree کو improve کریں اور phd level تک جائیں تو research میں development میں teaching میں بہت سارے مواقع available ہیں جس کے دریئے سے بچھے وہاں پر اپنا کریئر بڑا سکتے ہیں so یہ تھی broader line segment جو science field کے اندر ہے medicine ہے engineering ہے technology ہے اور plane base ہے یہ اور ان تمام چاروں fields کے اندر بہت field ہے وہ ہے آپ commerce کو اکثر لوگ دیکھا ہے میں کہ commerce کے تحیل لوگ بڑے ہی بھئر اغمدگی کا اظہار کرتے ہیں کہ commerce field کیا ہے commerce is very easy حال کہ ایسا نہیں ہے commerce آپ دیکھئے اگر آپ کی technology بنھ رہی ہے آپ کی science بنھ رہی ہے آپ کی business بڑھ یہ سارے مواقع commerce field کے ضرور ہے اور میں کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان ہمارا ایک growing country ہے india is a growing country and there will be lot of the commercial activities happening in the near future as india progress and growth of the economy is at par growing at 7% 8% جیسی جیسی ہمارے ملک کی ترقی ہوگی اور ہمارے ملک کی مقدار شرعہ جو بڑھنے کی مقدار جو ہے gdp کی مقدار جو بنے گی اس طریقے سے commerce کے feel laws and regulations commerce کے اندر بہت زیادہ بڑھتے جائیں گے لوگوں کو compliance بڑھ جائیں گے company جو بنے کمپنی کام کرنے کوئی انجینئر نہیں آئے گا کوئی انجینئر کمپنی کی فارمیشن نہیں کر سکتا ہے ایک کمپنی کی فارمیشن کے لیے آپ کو اپروچ کرنا پڑے گا یا فکر company secretary کو آپ کو بہت سکتا ہے تو کے اکاؤنٹن کے لیے آپ اکاؤنٹ کو بلانا پڑے گا آپ کو ٹیکس فائن کرنا تو آپ کو صحیح ہے آپ کے مہد کر سکتا ہے آپ کوئی legal مسائل فرز گئے ہیں company کے تو communication کے لیے آپ کو company secretary کو بلانا پڑے گا آپ دیکھئے کہ آج everything is getting corporate rise ہر ایک چیز ایک corporate structure لے رہی بڑھ رہا commercial activities بڑھ رہی ہے تو وہاں پر commercial لوگوں کی doctors کی بھی ضرورت ہوگی پگر ساتھ commercial لوگوں کی بھی ضرورت ہوگی کیونکہ وہاں پر اتنے بڑے hospital کو manage کرنے کے لیے ہمیں commercial لوگوں کی ضرورت بھی پڑھنے والی ہے commerce field کے اندر جو basic سکتے ہیں آپ market research کر سکتے ہیں آپ marketing field کے اندر آپ جو technology شعبہ کے اندر کس طریقے سے اچھی company کی ایڈ بنا سکتے ہیں کریٹیو structure بنا سکتے ہیں آپ company کو promote کر سکتے ہیں یہ ایک بہت ضروری کیونکہ ایک business کو growth کے لیے جتنا اچھے لوگ و marketing نہیں کی ہے تو آپ کے لیے آپ کا product آپ کا business نہیں چل سکتے ہے تو جہاں آپ کو اچھے marketing personal بھی ضرورت ہے آپ اچھے marketing لوگ کی بھی ضرورت ہے ورنہ آپ company نہیں چل سکتے ہے ساتھ ساتھ آپ کو marketing کی بھی ضرورت لگنے والی ہے تو یہ اپنے بچوں کو کری اگر آپ کے بچے کے ذہن میں creativity ہے اچھے ads بنا سکتا ہے آپ کا بچہ تو آپ اس کو marketing feel کے اندر جہاں پر marketing research کر سکتا ہے بڑے company ads بنا سکتا بڑھ بڑھ رہا ہے تو وہاں پر جب جہاں company کے اندر 1000 لوگ کام کرتے ہیں پہلے تو ہوتا تھا کہ دس لوگ کام کام کریں تو ان کو manage کرنا آسان ہوتا تھا لیکن آج company کے ہزار لوگ دس ہزار لوگ لاکھ لوگ کام کرتے ہیں آپ دیکھ بٹا کتنے لوگ وہاں کام کرتے ہیں تو ان افراد کو manage کرنے کے لیے ہمیں HR department کی بھی ضرورت ہوتی ہیں سکتا لوگ company کو join کرتے ہیں چھوڑتے ہیں ان کی salary دنی ہوتی ہے جو لوگ وہاں کام کرنے ان کے مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے ان کے grievances کو حل کرنا ہوتا ہے ان کی salary increment کی بات کرنی ہوتی ہے یہ سارے کام جو کو کھڑا کرنے کے لیے ہر ایک company کو ضرورت پڑتی ہے آگے بڑھنے کے لیے ان تمام تینوں چیزوں کی ضرورت درقرار ہوتی ہے بہرنا company آگے نہیں بڑھ سکتی ہے کیونکہ آج کے دور میں جو ترکی آگے دور ہے جہاں کمپنیاں آگے بڑھ رہی ہیں ہر ایک چیز کو ایک نیا angle دیا جا رہا ہے نیا laws آرہے regulations آرہے تو وہاں ہم بچوں کو داخل کر سکتی ہیں corporate کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی آگے آنے والی فیلڈ کے اندر کامرس کے ساتھ ساتھ commercial laws are also going to be one of the very ان کے ساتھ LL بھی کر لے تو اس کے لیے مواقع اور بڑھ سکتے ہیں اگر آپ بچھا commerce کے فیلڈ آنا جانا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے تو چارڈ اکاؤنٹر جو آپ کی پوری اکاؤنٹس کو منیج کرتے ہی وہ ساری چیزیں آپ اکاؤنٹ کے ذریعے سے منیج کرتے آپ بچھا اگر مکڑی میں جانا چاہتا ہے تو مکڑی کے ایک آرٹس کے اندر بہت سارے مواقع ہیں مسئل آپ بچھا بچھئے کے اندر آپ ذہن سکول پر تیچن سکول سکول ہو رہے ہمارے سماج کے اندر ہمارے پاس ہائیلی کالیفر تیچیز نہیں ہمارے سماج کے اندر ہائیلی کالیفر تیچیز ہائیلی سکل کالیفر رہنے والی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچھا ڈاٹر بن گیا لیکن اس نے انگلیز ہی سکھئی تو what we need that we need good teachers in this field آپ بچھا آرٹس کے ذریعے سے ایک اچھا literature کے اندر آپ بچھا اچھا teacher بن سکتا ہے آج اندر into میڈیا اپنی بات کو موثر انداز میں لوگوں تر پہنچا سکیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچھوں کو ہم جنرلزم بنا سکتے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جنرلزم کتنا کماتے ہیں جنرلزم کے پاس کمانے مواقع نہیں ہوتے حالانکہ ایسا نہیں آج آپ دیکھیں گے سب سے بڑے بڑے مواقع کمانے کے جنرلز کے پاس ہوتے ہیں آج اگر آپ بچھا اچھا جنرلز بنتا ہے جنرلزم کی فیلڈ میں جا سکتا ہے آپ اچھے ٹیچر بن سکتے ہیں جو براؤ لائن ہے آپ اچھے اکنومیز بھی بن سکتے ہیں اگر آپ آج بڑے اکنومیز بن سکتے ہیں آپ امریکہ جا کے اپنی پی سکتے ہیں اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ آج کے اندر آپ لے سکتے ہیں آپ آج کے اندر لے سکتے ہیں اور math field کے اندر can in arts field you can develop about the math aptitude اور ایک اچھے جا کر اگے جا کر ایک بہت بڑے اکنومیز کی شکل اکتیار کر سکتے ہیں آپ بہت بڑے اکنومیز بھی بن سکتے ہیں ہاں تو یہ تھی براؤ اسپیکٹرم in the arts field you can become going to the field of journalism آپ پیچھر بن سکتے ہیں آپ بہت بڑے اکنومیز بن سکتے ہیں آپ پروفیسر بن سکتے ہیں آپ ہیستر کے پروفیسر بن سکتے ہیں آپ جانتے ارفان حبیب کو ارفان حبیب can write is 800 تین fields کے اندر بھرپور مواقع آپ کے پاس دستیاب ہیں آپ کو اپنے بچوں کی assessment کرنی ہے آپ بچوں کی اپنے بچوں کتنا گھر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو مددی نظر رکھتے ہوئے آپ arts commerce سائنس فیل کا انتخاب کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ان تمام اس لیکچر کے ذریعے سے آپ کو مکمل information ملی ہوگی آپ مزید ان تمام شعب ذات کے تعلق سے آپ اپنے خود ذاتی رسرچ کر سکتے ہیں اور مختلف مواقع ان تمام فیل وں کہ آپ کو اس اپیسوٹ سے فائدہ ہوا ہوگا تب تک انشاء اللہ اس اپیسوٹ کو ہم ہی ختم کرتے ہیں اگلے اپیسوٹ میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں